اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں فرحان علی وارث نے منقبت کے نام پر ایک چیز گائی جس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت شور اٹھا اور پھر کچھ دن بعد جھاکی طرح بیٹھ گیا جس سے فرحان علی وارث کو کوئی نقصال نہیں ہوا بلکہ الٹا فائدہ ہو گیا وہ کہتے ہیں نا کہ ہوں گے بدنام تو کیا نام نہ ہوگا ایسے سب فنکاروں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ہم جو بھی کریں ہمیں کوئی روکنے والا تو ہے نہیں کچھ دن لوگ شور مچائیں گے اور پھر بھول جائیں گے الٹا جو بھی چیز سکینڈلائز یا کرٹیسائز ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ہر ایک سرچ کر کر کے ویڈیو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے پھئی سیدھی سادھی منقبت پڑھتے تو کہاں اتنی شورت ہوتی یہ کوئی غلطی سے نہیں کرتا سوچے سمجھے پرین کے مطابق ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں اگر غلطی ہو گئی ہوتی تو فوراً اس غلطی پہ ندامت اور پشمانی کا اظہار کیا جاتا اور قوم سے معافی مانگی جاتی مگر ڈھیٹ پنے کا یہ عالم ہے کہ معافی مانگنا تو دور کی بعد کوئی وضاحتی بیان بھی نہیں دیا گیا اور ویڈیو ملینس آف یوز کے ساتھ یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے اور اس سے حاصل ہونے والی حرام کی کمائی کھائی جا رہی ہے ایک طرف تو حرام کام اور حرام کمائی کھائی جا رہی ہے اور دوسری طرف جیو کی احساس رمضان کی قوالی میں حساس مومن ہونے کی اداکاری کی جا رہی ہے کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو ایسے دوغلے لوگوں کو آڑے ہاتھوں کیوں نہیں لیتی کچھ لوگوں کو حرام کا لفظ بہت بھاری لگا ہوگا تو جناب یہ جو منقبت نمہ چیز گائی ہے انہوں نے یہ شریعت کی روح سے گانے کی طرز پر ہونے اور توہین اہلِ بیعت کا سبب ہونے کی وجہ سے متلاقاً حرام ہے ہم اہلِ بیعت کی شانِ اقدس میں اپنی کوشش و کاوش پیش کرتے ہیں فران صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھے خود سے سوال کریں کہ مولا علی علیہ السلام آپ کے اس کام سے خوش ہوں گے یا غمگین اللہ خوشنود ہوگا یا غزمناک آپ کو گلوکاری کا شوق ہے تو آپ اس فیلڈ میں چلے جائیے اداکاری کا شوق ہے تو اس انڈسٹری میں اپنا لوہا منوائیے لیکن براہ کرم شیعت کا جہرہ مسخ مت کریں آپ کو امام علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور ہمارے لئے زینت کا باعث بنو اور ہمارے لئے باعث ننگوار مت بنو اگر ہم اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے تو ہی ان کا راستہ رکھے گا پیار سے تو سب نے بہت سمجھا لیا اسی طرح انہیں احساس ہوگا کہ یہ قوم اور علماء کے سامے جواب دے ہیں اور اکاؤنٹیبلیٹی پیدا ہوگی ورنہ اسی طرح کوئی بھی ٹوم ڈیکنڈ ہیری آکے اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے دین کا مزاق بناتے رہیں گے اس سے پہلے کہ کوئی اور نمونہ پیش کیا جائے میں بطور شیعہ عالمات پوری ملت تشیعہ کی جانب سے فرحان علی وارث سے مطالبہ کر دیموں ان کے قوم سے اس شرمناک حرکت پر معافی مانگیں اور فورا اپنے چینل سے ویڈیو ریموف کریں اور اگر یہ پندرہ رمضان سے پہلے ایسا نہیں کرتے تو پوری قوم سے دس بستہ گزارش ہے کہ آنے والے عیامیں ولادت و شہادت میں پوری قوم مکمل طور پر فرحان علی وارث کا سوشل میڈیا پر بائیکارٹ کریں اور ان کا مجالسوں میں آنا بند کریں باخر و دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی